بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویورز آج کی اس فیڈیو میں ہم سیکشن نمبر 310 آف پاکستان پینل کورڈ 1860 کو سمجھیں گے جو کہ کمپورننگ آف کساس ان قتل ان سے مطلق ہے یعنی کہ قتل ان میں کساس کی صلاح کرنے سے مطلق ہے اس کو پڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کساس کی تعریف آپ کو سیکشن 299 کی کلاس کے میں ملے گی جبکہ جو دیت ہے جو کہ اس سیکشن میں استعمال ہوا ہے اس کی تعریف آپ کو سیکشن نمبر 299 کے کیپشن ای میں ملے گی اور دیت کی جو مالیت ہے اس کی تفسیر آپ کو سیکشن نمبر 323 آف پی پی سی میں ملے گی جو کہ 3630 گرام چاندی کی قیمت سے کم نہ ہوگی یعنی کی جو دیت ہے وہ 3630 گرام چاندی کی جو قیمت بنتی ہے اس سے کم نہیں ہو سکتی سیکشن نمبر 310 تازے آتے پاکستان میں بیان کیا گیا ہے کہ قتل اندھ کے مقدمہ میں کوڑی بالک اور باشعور ولی یعنی کی اس کا بالک ہونا بھی ضوڑی ہے اس کا اکر مند ہونا بھی ضوڑی ہے وہ پاگل دیمانہ نہ ہو ایسا ولی کسی بھی وقت بدلے صلح کو قبول کرتے ہیں اپنے حق کے قصاص پر صلح کر سکتا ہے یعنی کیسے دو شرائط ہیں کہ جو ولی ہے وہ بالک ہو اور باشعور ہو تو وہ مقدمہ کے کسی بھی وقت مقدمہ چاہے کسی بھی کاروائی میں موجود ہے اس پر عمل رامل ہونے سے پہلے وہ اس پر صلح کر سکتا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی اس میں شرط بیان کی گئی ہے provided that a female shall not be given in marriage اور otherwise in بدلے صلح یعنی کہ شرط یہ ہے کہ کسی عورت کو بدلے صلح کے سلسلے میں شادی کے لیے یا کسی اور مقصر کے لیے دینا جائز نہ ہوگا اسی طرح سیکشن 310 کی سب کلاس 2 میں بیان کیا گیا ہے کہ اگر صورتحار ایسی ہو کہ جو ولی ہو وہ نابالی ہو یا فاطر العقل ہو تو پھر کیا کیا جائے گا تو ایسی صورت میں ایسے نابالی یا فاطر العقل ولی کا جو ولی ہوگا وہ حق کساس کی نسبت صلح کر سکے گا جبکہ پرچھلے سیکشن 309 میں ہم نے پڑا تھا کہ جو ایسے نابالی یا فاطر العقل ولی کا جو ولی ہوگا وہ اپنے حق کے کساس کو ویو آف نہیں کر سکتے ان کا ولی جو ہے وہ ویو آف کرنے کا حق دار نہ ہوگا جبکہ اگر بات کی جائے صلح کی تو ایسی صورتحار میں سیکشن 310 کے مطابق نابالی یا فاطر العقل ولی کا جو ولی ہوگا وہ صلح کرنے کا حق رکھتا ہے مگر ساتھ ہی اس میں شرط رکھ دی گئی ہے پہ وائلی دے دی ویلی آف دی بردے سلح شیل ناوٹ بی لیس ان دی ویلی آف دییت یعنی کہ جو بردے سلح کی مالیت ہوگی وہ دییت کی مالیت سے کسی صورت بھی کم نہ ہوگی اور دییت کی مالیت سیکشن نمبر 323 آپ پاکستان پینر کوٹ کی مطابق 3630 گرام چاندی کی قیمت سے کم نہیں ہوتی لہٰذا بردے سلح کی جو ویلی ہوگی وہ 3630 گرام چاندی کی ویلیو جو ہوگی اس سے کم نہ ہوگی اس سے زیادہ تو ہو سکتی ہے اور کس صورت حالی ہوگی جبکہ جو ولی ہو وہ نابالی ہو یا فاطر اکل ہو اور اس کی جگہ اس کا جو آگے ولی ہے وہ سلح کارہ ہو کیونکہ اگر نامر صورت حالی دیکھی جائے کہ ولی جب بالی ہو اور اکل ماند ہو تو ایسی صورت میں وہ بدل سلح کسی بھی ویلیو بکا سکتا ہے چاہیے وہ دیت کی ویلیو سے کم ہو چاہیے وہ دیت کی ویلیو سے زیادہ ہو اس کے بعد اس سیکشن کیس ساب کلاس 3 میں بیان کے اگر ہے کہ جب صورتیات ایسی ہو کہ حکومت ولی ہو کیونکہ آپ نے سیکشن 305 آپ اکسان پینر کوڑ میں پڑھا تھا کہ ولی کون ہوتا ہے ولی یا تو ضرور رسیدہ کی برسہ ہوتے ہیں یا پھر اگر کوئی وارث موجود نہ ہو تو ایسی صورتیات حکومت ولی ہوتی ہے تو اس ساب کلاس 3 میں بھی یہ بیان کے اگر صورتیات ایسی ہو کہ حکومت ولی ہو تو وہ قصاص کے حق کی نسبت صلح کرنے کی مجاج تو ہوگی لیکن اس کے لئے بھی شرط یہی رکھی گی ہے کہ جو بدلے صلح ہو اس کی جو مالیت ہو وہ دیت کی مالیت سے کسی صورت کم نہ ہو جو کہ 3630 گرام چاندی بنتی ہے اس کے بعد اس سیکشن کے ساب کلاس 4 میں بیان کیا گیا ہے کہ جب بدلے صلح کا تائین نہ کیا گیا ہو یا وہ کوئی ایسی جائداد یا حق ہو جس کا شریعت کے مطابق رکم کی صورت میں تائین ہی نہ کیا جا سکتا ہو تو یہ سمجھا جائے گیا کہ قصاص کے حق کی نسبت صلح ہوگی ہے وہ مجاج دیت کیا مستوجب ہوگا اس کے بعد اس سیکشن کی ساب کلاس 5 میں بیان کیا گیا ہے کہ بدلے صلح ادا کیا جا سکتا ہے یا مطالبہ پر ادا کیا جا سکتا ہے یا کسی ملٹری شدہ تاریخ پر جیسا کہ مجرم اور ولی میں تائین پائے یعنی کہ مجرم اور ولی میں بدلے صلح کی وسونی کے لیے جو بھی معاملات تائین پائیں چاہے وہ اسی وقت ادا کرنے کے معاملات تائین پائیں چاہے وہ کسی آگے کی تاریخ پر بدلے صلح وصول کرنے کے معاملات تائین پائیں یا بھی اس کو کس طور میں وصول کرنے کے معاملات تائین پائیں جیسی بھی صورتحال ہو بدلے صلح ایسی صورتحال میں ادا کیا جا سکتا ہے اس کے لیے شرط نہ ہے کہ بدلے صلح لازمی طور پر کٹھی اور ایک ہی دفعہ دی جائے اور کسی خاص مکرہ وقت پر دی جائے اسی سیکشن میں بدلے صلح کی وضاحت بھی بیان کی گئی ہے جو کہ اس سیکشن میں لفظ استعمال ہوئے بدلے صلح اس میں بیان کیا گیا ہے کہ بدلے صلح سے مراد باہینی طور پر تیہ شدہ ایسا معافضہ ہے جو کہ شریعت کے مطابق مجرن کی طرف سے ولی کو ادا کیا جائے چاہے وہ نکت ادا کیا جائے یا جنس کی صورت میں ادا کیا جائے یا کسی منکولہ جائے دار یا غیر منکولہ جائے دار کی صورت میں ادا کیا گیا ہو اب اگر بات کی جائے کہ اس سیکشن کا مقصد کیا ہے تو ایک سیکشن کا مقصد یہی سامنے آتا ہے کہ قصاص جان کا بدلہ جان ہے لیکن اگر قتل امت کی صورت میں کوئی وارث یا مقتول کا ولی اپنے قصاص کے حق کو چھونا چاہے کو ترک کرنا چاہے تو جان کے بدلے میں رقم ادا کی جا سکتی ہے لیکن قصاص کا جو جو بدل ہوگا وہ کسی عورت کو نکاح میں دینا غلط قرار دیا گیا ہے اگر کسی عورت سے قصاص لینا ہو تو عورت سے نکاح کر لینا جائز ہوگا لیکن قصاص کے لئے کسی عورت کو نکاح میں دینا یا کسی عورت مقصد کے لئے دوسرے کے حوالے کرنا وہ غلط قرار دیا گیا ہے لیکن اگر جب آپ نے قصاص کسی عورت سے لینا ہو عورت پر واجبتہ ہو اور عورت سے قصاص کی وسولی ہونی ہو تو اسے نکاح کر لینا جائز ہوگا اب اگر بات کی جائے کہ صلح کی شرائط کے ہیں تو قاتل سے صلح کرنے کے لئے ضروری نہ ہے کہ بدل جو دیت کی مقدار کے مطابق مقرر کہہ جائے صلح کے لئے ایسی کوئی شرط یہاں پابندی موجود نہ ہے جو صلح کا جو رقم ہے وہ دیت کی مقدار سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے کام بھی ہو سکتی ہے جنس کی صورت بھی ہو سکتی ہے اور غیاء جنس کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے وہ ایسا جو معافضہ ہے وہ فوری ادا بھی کیا جا سکتا ہے ایک ساتھ میں ادا بھی کیا جا سکتا ہے وہ کچھ عرصے کے اندر بھی ادا کیا جا سکتا ہے اس سے اگر ایک ولی صلح کرے اور دوسرے نہ کریں تو جو دوسری ہوں گے وہ دیر کے حق دار ہوں گے حکومت کو بھی قصاص طرح کر کے صلح کا اختیار دیا گیا ہے دیکھیں قصاص پر راضی نامہ کر لینا اور جون کا راضی نامہ کر لینا دو الگ الگ چیزیں ہیں جون کا راضی نامہ جو ہے وہ سیکشن 3 اونٹ 45 ذابطہ فوجداری کی تحت کیا جاتا ہے جبکہ قصاص کا جو راضی نامہ ہے وہ اس سیکشن یعنی کہ سیکشن 310 کے تحت عمل میں لائے جاتا ہے زیو اس ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اگر آپ پاکستان پینل کورٹ سے متعلق میری دوسری ویڈیوز دیکھنا چاہیں تو آپ میری چینل پر موجود پاکستان پینل کورٹ کے نام سے پلی لسٹ کو واج کر سکتے ہیں جس کا لنک میں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میری ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں میری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بہر آئیکن کو پریس کر دیں اللہ حافظ